اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ من تزکہ وزکر اسم ربہی فصلہ صدق اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونہن ورازالک علی من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا حبیب اللہ وعلى آلی کا واصحابی کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل سنی چینل کے تمام ناظرین جل مسلسل انٹرنیشنل سنی سنٹر سے درس تصوف کبھی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان اور کبھی درس تصوف کے دوران مختلف اس کے جو زیلی انوانات ہیں ذکر خدا خوف خدا ان تمام مزامین پر آپ حضرت علامہ مولانا مفتی شمشو زمہ خان سابری جامعی سے گفتگو سنتے آئے آج میں آپ سے اسی درس تصوف میں قلب کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کے لئے حاضر آیا ہوں ناظرین و حاضرین ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں یوں تو اس کے مخلوق میں جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں جو کی نور سے پیدا ہوئے مگر نور سے پیدا ہونے کے باوجود بھی حضرت انسان کے ہی سر پہ تاج کرامت اور تاج شرافت رکھا گیا اب تاج شرافت اور تاج کرامت کی بنیاد کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان کو اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانا تھا فرشتے وہ جواب وہ رب کے سوالات کے دے نہیں پائے جو حضرت آدم علیہ السلام نے رب نے حضرت آدم سے پوچھا تھا تو گویا کہ دو چیز انسان کے اندر سب سے عالی سب سے افضل سب سے اشرف اور سب سے ممتاز ہے ایک انسان کی عقل ہے اور دوسرہ انسان کا دل ہے کسی کو بادشاہ کہلیں کسی کو وزیر کہلیں جو مرضی آئے یہ عقل بادشاہ ہے دل وزیر ہے یا دل بادشاہ ہے عقل وزیر ہے یہ دنیا ایک سلطنت یہ جسم ایک سلطنت ہے اس پر حکومت ایک وزیر کرتا ہے اور ایک بادشاہ کرتا ہے یا تو حکومت عقل کرتی ہے قلب کے ذریعے یا تو دل کرتا ہے عقل کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دل یہ قلب یہ عقل ان دونوں کے کام کیا ہیں کیا ایسا ہی ہے کہ جو عقل آرڈر دیتی ہے وہی دل کرتا ہے یا ایسا ہے کہ جو دل آرڈر دیتا ہے وہ عقل کرتی ہے ہم اس باریک بینی کو جب تک نہیں خردبین سے تلاش کریں گے تب تک ہمیں عقل اور دل کی مستقل جو وجود ہمارے جسم میں ہیں ان کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا ہم جتنی بھی چیزیں فائدے کی ہو نقصان کی ہو نفع کی ہو ضرر کی ہو پروفٹ کی ہو یا لوس کی ہو ان سب کا جو ہمارا کریکشن ہے جو ہمارا تعلق ہے وہ عقل سے ہے وہ ہمارے دماغ سے ہے کبھی آپ نے کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے دکان کھولی بہت دنوں سے اپنے دل سے سوال کر رہا تھا دل سے فیصلہ لیا کہ ہاں آج میں کرانے کی دکان کھولوں گا یا میں کاسمیٹک کی دکان کھولوں گا یا میں فلاں چیز کی دکان کھولوں گا بلکہ وہ یہی کہتا ہے بہت سوچنے کے بعد بہت سمجھنے کے بعد عقل پہ بہت زور دینے کے بعد میں دستیجے پہ پہنچا کہ مجھے کاروبار کیلئے بیجنس کیلئے فلاں چیز کی دکان کھولنی چاہیے دکان ہے تو نفع ہے یا نقصان ہے تو یہ جو نفع و نقصان کا کنیشن ہے وہ انسان کی عقل اور انسان کے دماغ سے متعلق ہے یہاں تک کی شریعت بھی ان لوگوں پر اپنے احکام کو نافذ کرتی ہے جو صحیح اقل ہے بچوں کو ان میں شبار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ عقل کے اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھیں یعنی عقل جب اچھے اور برے کے درمیان تمیز پیدا کرنے لگتی ہے عقل جب نفع و نقصان کے درمیان تمیز پیدا کرنے لگتی ہے تب بھی شریعت نے ایسے عقل والوں کو اپنا مقلب بنایا اگر کوئی پاگل ہے اگر کوئی دیوانہ ہے اگر کوئی مجنونہ ہے تو شریعت نے بھی اسے آزادی دی اسے رخصت دی تو گویا کہ شریعت کے احکام بھی جنافیز ہوتے ہیں وہ صاحب اقل پر اور صاحب اقل پر اس لیے کہ اچھا کام کریں گے تو جنت ملے گی غلط کام کریں گے تو جہنم تو یہ جنت بھی فائدے کی چیز ہے اور جہنم میں جانا یہ نقصان کی چیز ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ اقل سے جو فیصلہ لیا جاتا ہے وہ نفع و نقصان کا لیا جاتا ہے اور اقل سے جو متعلق ہوئے وہ جماعت ہوئے وہ علماء کی علماء مسجدوں میں درزگاہوں سے اسٹیج سے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکام کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو جنت ملے دوزک سے رہائی ہو مگر ایک چیز اور بھی ہمارے دل میں ہے جس کو ہم نے آپ کو بتایا قلب وہ ہے دل دل بڑی عجیب چیز ہے بڑی نازک شے ہے یہ مضبوط بھی ہے یہ نازک بھی ہے بہت انسان کے دل میں انسان کے جس میں جو دل ہے اس کا مقام اس کی حیثیت ہم اگر قرآن و حدیث میں جا کر دیکھیں گے تو یقیناً معلوم چلے گا کہ یہ دل کا مقام کیا ہے اور دل کے اسی مقام کو صوفیہ اور اولیاء نے سمجھا اور جانا اسی لئے ان کا سارا سور دل پہ رہا لیکن ابھی وہ بات رہ گئی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اقل اور دل میں فرق کیا ہے اقل و نفع و نقصان کے ماں تحت ہوتی ہے مگر یہ دل نفع و نقصان سے آزاد ہوتا ہے یہ نہ فائدہ دیکھتا ہے یہ نہ نقصان دیکھتا ہے یہ نہ پروفٹ دیکھتا ہے یہ نہ لوس دیکھتا ہے یہ نہ نفع دیکھتا ہے یہ نہ تو ضرر دیکھتا ہے تو آپ کہیں گے جہ نہ فائدہ دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے نہ نفع دیکھتا ہے نہ ضرر دیکھتا ہے نہ پروفٹ دیکھتا ہے نہ لوس دیکھتا ہے کیا ہے دل بس اپنے محبوب کے جلووں میں اپنے محبوب کے دیدار کا تعلیب رہتا ہے اور محبوب کے دیدار کے طلب میں چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو چاہے ضرر ہو چاہے بینفیٹ ہو چاہے لاؤس ہو دل نفع اور نقصان نہیں دیکھتا دل فقط اپنے محبوب کے دیدار کا تعلیب ہوتا ہے دل تو محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے دل تو محبوب کے جلووں میں گم ہونا چاہتا ہے دل تو محبوب کی گلیوں کا چکر لگانا چاہتا ہے دل تو اپنے محبوب کی آواز کو سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے اور اس آواز کو سننے کے لیے اگر اپنے گھروں سے پیدل سفر بھی کرنا پڑے پیروں میں کانٹے بھی چپ جائیں مگر اس دل کو ہوش نہیں ہوتا کیونکہ اسے اپنے محبوب کے دیدار کو حاصل کرنا ہے اسے تکلیف اور نقصان کی کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے یہ جو دل اور یہ جو عقل بنائی ہے تو یقیناً دل بڑی عجیب چیز ہے اسی لیے آپ عرفہ سے سنتے ہوں گے اولیاء سے سنتے ہوں گے بلکہ علماء سے بھی سنتے ہوں گے یہ اللہ اگر کہیں رہتا ہے تو اس کا مسکن جو ہی ہے ہمارا دل ہے وہ اپنے محبوب کے چاہنے والوں کے دلوں میں اس کا ٹھکانہ ہے چاہنے والوں کے دلوں میں وہ اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں اب ظاہر سے بات ہے ہم اس تعلو سے آگے بحث کریں گے آگے بات کریں گے آگے گفتو کریں گے کہ جب اللہ کا یہ مسکن ہے اللہ کا یہ ٹھکانہ ہے تو ہمارا یہ دل کیسا ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے ہم جو گفتو کر رہے ہیں دل اور اقل میں فرق کے تعلو سے آپ نے دیکھا نہیں قصہ سنا ہوگا قیس کا اور لیلہ کا سب اسے مجنو کہتے ہیں میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ اسے مجنو کیوں کہا جاتا ہے تو مجنو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ میں کہا کہ نہ ہمیں اس سے فائدہ ہے نہ ہمیں اس سے فائدہ ہے تو حضرت امام حسن نے کہا کہ تُو مجنو ہے تجھے کسی سے چیز مطلب نہیں تب ہی سے اس کا نام قیس کا نام مجنو پڑھا وہ مجنو لیلہ کے عشق میں لیلہ کی یاد میں لیلہ کی گلیوں سے گزرنے والے کتے سے بھی محبت کرتا تھا کیونکہ اسے اپنے لیلہ سے پیار تھی پیار تھا لیلہ سے محبت تھی الگرس جسے اپنے محبوب سے پیار ہوتا ہے دیوانگی ہوتی ہے محبت ہوتی ہے تو وہ نہ نفع دیکھتا ہے وہ نہ نقصان دیکھتا ہے اسی لئے بہت سے اولیاء اکرام جن کے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں کیا وجہ تھی غریب نواز کو سنجر سے ہندوستان آنے کی کیا ضرورت تھی مقدوم سمنہ کو سمنان سے کچھوشا آنے کی دین کا کام تھا وہ کیا سمنان میں نہیں کر سکتے تھے شریعت کا کام تھا کیا وہ ایران میں نہیں کر سکتے تھے لیکن نکلے تھے خضر نے کہا تھا کہ محل میں جس خدا کو تلاش کر رہے ہو جس خدا کا قرب چاہتے ہو وہ تمہارے محل میں نہیں ملے گا بلکہ خاک چھاننی پڑے گی بلکہ مصیبتیں جھیلنی پڑے گی بلکہ راستوں کی تاریخی راستوں میں خوف حراس ڈانکو رہزنی ان تمام حالات سے گزرنا پڑے گا تب جا کر کے محبوب کی بارگاہ میں تمہیں مقام حاصل ہو سکتا ہے یہی وجہ تھی مقدم سمنہ سمنان سے کچھوچا کیسا زمین کے لئے نکلے تاکہ مجھے بیرہ محبوب مل جائے اور جس خدا کی تلاش میں لکھے تھے نکلے تھے الحمدللہ ان کے مقام و مرتبے کے مطابق اللہ نے وہ محبوبیت ادا فرمائی وہ قرب دیا وہ مرتبہ دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو دل ہے یہ دل انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت اور امپورٹن اولیاء اکرام نے اسی جانب کی ہے ذکر وہ کرتے ہیں تو توجہ دل پہ ہوتی ہے وہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو ان کے ظاہری جسم اور ظاہری پہناوے پہ توجہ نہیں دیتے بلکہ دل کی طرف توجہ دیتے ہیں دل اگر گندہ ہوتا ہے تو نگاہ ان کے دلوں پہ ڈالتے ہیں آپ نے سنو رکھا ہوگا کہ غریب نواز کے ہاتھوں نب اللہ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں کیسے ہوا جب وہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے تھے تو غریب نواز ایک نگاہ ان کے دل پہ ڈالتے اور دل کو صاف کرتے اور پھر رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب کائنات میرا جو کام تھا میں نے اس بندے کے دل کی صفائی کر دی اب تو اس بندے کے دل میں ایمان کی ڈالتے ہیں وہ مشربہ اسلام ہوتا تھا تو الغرز جو اولیاء اکرام کا موضوع ہوتا وہ قلب تھا وہ دل تھا اور آج ہم نے اسی دل کو چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا اس دل میں درد ہو جائے رات کو دو بجے ہوتا ہے تو ہم نے گھر نہیں رکھتے بلکہ ہاؤسٹل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کی اٹیک آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کی ہم مر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کی ہم ہمیں دل کا مرض لاہق نہ ہو جائے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے آپ کو اتنا خیال اس دل کا ہے اتنا خیال آپ کو اس دل کا ہے لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کی اقل کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قلب سلیم کو دیکھا جائے گا یہی قلب سلیم ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دین ہشر کے میدان میں تمہارے قلب سلیم کو دیکھے گا تو ہم اپنے قلب پر توجہ ظاہری ادوار سے دیتے ہیں کہ اگر اس میں تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کاش کی اس دل کی گندگیوں کو اور دیکھتے اس دل میں جو کینا ہے جو حسد ہے جو بغز ہے جو اس دل میں اداوتیں ہیں اس دل میں جو ہم منافقت کے کئی بط سجائے رکھے ہیں کعبے میں تو تین سو ساٹھ بط تھے مگر ہم نے اس دل کے کعبے میں پتہ نہیں کتنے بطوں کو سجا رکھا ہے اگر خدا کو لانا ہے تو ان بطوں کو گرانا ہوگا خدا کو لانا ہے تو ان بطوں کو مصبار کرنا ہوگا اور ان بطوں کو مصبار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور اس دل کو پاک و صاف کریں انشاءاللہ ہم پھر کسی نہ کسی دن ضرور اس دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے اس دل کے جو بط ہیں وہ کیسے پاش پاش ہوتے ہیں اس دل میں پاکیزگی اور طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دے دیجئے السلام علیکم موسیقی